اسلام علیکم ٹی این این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں گوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اشلاس ساتھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا جن میں جمعیت علماء اسلام فیک ایزادی مارچ اور ملکی اور سیاسی صورتحال بھی شامل ہیں ہو سکتا ہے میرا یہ آپ کے لیے آخری رابطہ ہو کل جماعتی حریت کانفرنس کے سربراہ سید علی گلانی نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا بھارت سے مہائدوں کو ختم کرنے کا مشورہ بھی دے دیا ناجائز حکمرانوں سے نجات تک جنگ جاری رہے گی مولانا کا کہنا ہے کہ اب ہم اپنا دباؤ مزید بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے چائیں گے ہم نے اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے کسی کا باق بھی ہم سے اس کو جائز نہیں منوا کراچی میں ٹماتر کی قیمت ٹپل سینٹری کر چکی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں سرکاری نرخ کا اطلاع کرانے میں بری طرح ناکام مشیر خزانہ ٹماتر کی قیمتوں سے لا علم گورنر پنجاب کی جانب سے سکھی آخریوں کے لیے اعزاز میں تقریب سکھی آخریوں نے کرتار پوراداری کھولنے پر بھرپور جشن منایا سکھی آخری ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے اور حکومتی اقدامات کی بھرپور تعریف کرتے رہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پنجاب بے عوامی رابطہ موہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں پنجاب محنت کش لوگوں کی سرزمین ہے اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے نواز شریف کی حالت مزید بگر سکتی ہے ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے باہر جانے میں تاخیر سے ان کی صحت مزید بگر سکتی ہے جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کراچی میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے انصدا دے ڈینگی موہم جاری موکٹیس کی سہولت ڈینگی سے بچاؤ کے لیے سپریہ بھی کیا جائے گا کینیڈا بھر میں ریبیمبرنز دے کی تقریب کینیڈینز وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جنہوں نے آمن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ دیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان کی قربانیوں پر ہم ان کے شکر گزار ہے جی ٹی اے میں سردی کی پہلی برپاری سے کاروبار زندگی سست ہو گیا شہریوں کو معاملات زندگی انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کنزیویٹیف رانوان انڈیو شیئر چاہتے ہیں کہ کینیڈا کی نئی پارلیمان کا آغاز پچیس نومبر سے ہو شیئر کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹروڈو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے بے فکر نہیں رہ سکتے ہمیں فوری طور پر کام شروع کرنے کی ضرورت ہے کھیلوں کے نشریات ادارے نے مشہور پروگرام ہاکی نائٹ کینیڈا سے ہاکی کے معروف تجزیہ کار ڈان چیری کو متناسہ بیان دینے پر پارک کر دیا آسٹریلی کے مشہور کے علاقے میں جنگلاتی آگ کے سبب دو ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے اب تک تین افراد ہلاک اور ایک سو پچائے سے زائد مکانات تباہ ہو چکے ہیں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ مواخذے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں کیونکہ جو لوگ اس کیس میں گواہی دینے والے ہیں میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہچھایا ہے سمندری طوفان بلبل سے بنگلہ دیش اور بھارتی ریاستوں میں تباہی بیس افراد ہلاک ہو گئے ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بلجن میں خوشیاں مدید بلجن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں ازادی مار سمید اہم امور پر غور کیا گیا جبکہ سٹیزن پورٹل کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی مزید جوانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے اجلاس میں ساتھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا جن میں جمعیت علماء اسلام فیک اہزادی مارچ اور ملکی اور سیاسی صورتحال بھی شامل ہے اجلاس میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چھے اور آٹھ نومبر کے اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ممبر اوگرا اور ہیلتھ کیر ریگولیریشن ایکٹ کے تحت اتھارٹی کے بورڈ ممبران کی تائمناتی کے منظوری دی گئی جبکہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران کابینہ کے فیصلوں پر عمل درامت کا جوائزہ لیا گیا اجلاس میں سیٹیزن پورٹل پر سمندر پار پاکستانیوں کی شکایات کے حل پر کابینہ کو بریفنگ بھی دی گئی کچھ بات کر لیتے ہیں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سربراہ سید علی گلانی نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ آپ کے لیے آخری رابطہ ہو انہوں نے کہا علالت اور زائد عمری شاید دوبارہ آپ کو خط لکھنے کی اجازت نہ دے مزید جوانتے ہیں اس رپورٹ میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سربراہ سید علی گلانی نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا یہ آپ کے لیے آخری رابطہ ہو انہوں نے کہا علالت اور زائد عمری شاید دوبارہ آپ کو خط لکھنے کی اجازت نہ دے میڈیا رپورٹس کے مطابق بزرگ حریت رہنما نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ بھارت کی جانب سے غیر قانونی فیصلوں کی وجہ سے یہاں کی عوام کرپیو جیسے مسائب چھیل رہے ہیں بھارٹی اقدامات عالمی قوانین کی خلی خلاف فرضی ہے انہوں نے کہا وادی میں خواتین کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جواری ہے انہوں نے لکھا بھارت کشمیر کی سیاسی حیثیت ختم کر کے ہماری زمین زبردستی چھیننا چاہتا ہے عوام کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں کہ ان کو ان کے گھروں سے بدخل کیا جائے گا تاہم کشمیری دسپردار نہیں ہوئے انہوں نے لکھا کہ بھارت نے غیر قانونی اقدامات کر کے اپنی طرف سے پاکستان سے کیے ہوئے مہائدوں کو ختم کیا بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قرارداتوں کی کھل لم کھلا خلاف فرضی ہیں پاکستان کی طرف سے کچھ مضبوط اور اہم فیصلوں کی ضرورت ہے کشمیریوں کی جد و جہت اور پاکستان کی بقا کے لیے یہاں موڑ ہے حکومت پاکستان ان سارے فیصلوں کو لے کر اقوام متحدہ جائے اہل او سی پر مہائدے کے تحت بار لگانے کے مہائدے کو بھی عرصہ نو دیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان دو طرف مہائدوں شملہ تاشکند لاہور سے دسپردار ہونے کا اعلان کرے سید علی گلانی نے ختم مزید لکھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ کیے گئے مہائدوں کو ختم کرنے کا اعلان کرے اور کل جماعتی پارلیمانی میٹنگ طلب کرے سید علی گلانی نے مزید دکھا کہ بھارت کے جانب سے متنازہ علاقے کے حیثت کو تبدیل کرنے پر آپ کی اقوام متحدہ میں تقریر قابل تعریف ہے موجودہ صورتحال میں آپ سے رابطہ قومی اور ذاتی ذمہ داری ہے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی اسلام آباد سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں جاری ازادی مارچ کے دھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ خان صاحب تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھ جائیں گے ہم میدانوں اور سہراؤں میں بھی تمہارے خلاف لڑیں گے مزید چونتے ہیں اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام کے سربرا مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ ناجائز حکمرانوں سے نجوا تک جنگ جاری رہے گی اب ہم اپنا دباؤں مزید بڑھا رہے ہیں اور بڑھاتے جائیں گے اسلام آباد میں جاری ازادی مارچ کے دھرنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ خان صاحب تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھ جائیں گے ہم میدانوں اور سہراؤں میں بھی تمہارے خلاف لڑیں گے ہم نے اگر ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ حکومت ناجائز ہے کسی کا باپ بھی ہم سے اس کو جائز نہیں منوا سکتا اور ہم اس وقت تمام پارٹیوں کے ساتھ مشاورت میں ہیں ہم اپنا دباؤں مزید بڑھانا چاہیں دباؤں بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہم جو فیصلے کریں گے وہ مزید ملک کے اندر دباؤں کو بڑھانے کے لیے ہوں گے تم سمجھتے ہوئے یہاں سے لوگ اٹھ جائیں گے تو گھروں میں آرام کے لیے جائیں گے نہیں ہم میدانوں اور سہراؤں میں تمہارے خلاف لڑیں گے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ پوری قوم ایک پیج پر ہے پاکستان پر جبر کی حق میں تسلیم نہیں کریں گے ہمیں آئین قانون جمہوریت اور اصولوں کی جنگ لڑنی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف آلمی بینک ایشیای بینک کا غلام بنا دیا گیا اور پاکستان کی معیشت کو قرضوں پر چلایا گیا سربرا جی ایو آئی نے کہا کہ بیرونی سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے کوئی یہاں پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ آج ہمارا بجٹ آئی ایم ایف تیار کرتا ہے اور آئی ایم ایف کے ملازم پاکستان کی معیشت چلا رہے ہیں ہم نے آئینی جنگ لڑنی ہے ہم نے قانون کی جنگ لڑنی ہے ہم نے جمہوری جنگ لڑنی ہے ہم نے اصولوں کی جنگ لڑنی ہے اور ہمیں آئین اور قانون کے دہرے میں لڑنا آتا ہے ہماری تربیت ہی یہی اور اسی تربیت کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے جو فیصلہ بھی آئے گا یہاں سے لے کر آخر تک ایک ایک کارکن کے لیے قابل قبول تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی اور کچھ بات کر لیتے ہیں بڑتی مہنگائی کے حوالے سے کراچی میں ٹماٹر قیمت ایک بار پھر بڑھ گئی پتیس روپے زافے کے بعد ٹماٹر تین سو روپے قیلو ہو گیا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں سارے نرخ کا اطلاع کرانے میں بری طرح ناکام ہیں اور سبزی مندی سمیش شہر بھر میں کہیں بھی سبزیوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درامت نہیں ہو رہا مزید چانیں گے اس رپورٹ میں کراچی میں ٹماٹر کی قیمت ایک بار پھر بڑھ گئی پتیس روپے زافے کے بعد ٹماٹر تین سو روپے قیلو ہو گیا ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں سرکاری نرخ اطلاع کرانے میں بری طرح ناکام ہیں اور سبزی مندی سمیش شہر بھر میں کہیں بھی سبزیوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درامت نہیں ہو رہا کراچی میں ٹماٹر کی قیمت ٹرپل سینٹری کر چکی ہے جو کہ شہر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے شہری اس بڑھتے ہوئے اضافے سے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں ایسوسییشن کے مطابق موسم سرد ہے اور بارشوں نے فصل خراب کر دی جو دوبارہ لگائی گئی ہے کراچی میں ایران کا ٹماٹرانہ بند ہو گیا ہے بلوچستان سے بھی لال ٹماٹر کی سپلائی کم ہو گئی ہے جبکہ سندھ میں ٹماٹر کی فصل تیار ہو رہی ہے پندہ روز میں صورتحال واضح ہوگی دکاندار نئین کا ذرائع بلا غیامہ کے نماندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ٹماٹر پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے فی کلو دو سو ساٹھ تک دکانداروں کو مل رہا ہے مہنگائی کا تعلق ہے تو یہ پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ کبھی ایران جا رہا ہے کبھی ایران جا رہا ہے ایک شہری دلاور کا کہنا تھا کہ ٹماٹر سمیر تمام سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں وزیر آزم سے گزارش ہے کہ مہنگائی کم کرائیں اتنی مہنگائی ہو گئی ہیں ٹماٹر سبزی وغیرہ بہت زیادہ مہنگائی کر دیا ہے کہ غریب جونا پیچھ سے چلے جا رہا ہے اب بندے کی تنخواہ تکر کر اگر اس کو ایک ہزار روپے بھی ہو گی تو اس کی سبزی آنے کی ایک ہزار روپے کی سبزی آ رہی ہے اور وہ کس طرح وہ گزارہ کر رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح گزارہ کر رہا ہے میرا امران خان صاحب سے یہ ہے کہ مہنگائی تھوڑی کم کریں دوسری جانب مشیر خزانہ ٹماٹر کی قیمتوں سے لاعلم نظر آتے ہیں کراچی کی سبزی مندی میں ٹماٹر سترہ روپے کلو فروخت ہو رہا ہے جو آئیں پتہ کر لیں جب ان سے استفسار کیا گیا کہ ملک میں ٹماٹر دو سو چالیس روپے کلو سے اوپر فروخت ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ بعض ذریعی اشیاء اور تلف وزیر اشیاء کی قیمتوں پر موسم کے اثرات ہوتے ہیں کراچی میں سبزی مندی میں سترہ روپے کلو فروخت ہو رہا ہے آپ جائیں جاکے چیک کریں پھر وہ یہ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کچھ بات کر لیتے ہیں بھارہ سمیت مختلف ممالک سے آنے والے دو ہزار سے زائد سکھیاتروں کے عزاز میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے زہرانہ دیا گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ میں فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کے لیے پاکستان جتنا محفوظ ملک ہے دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی مزید احفاظ اس رپورٹ میں بھارہ سمیت مختلف ممالک سے آنے والے دو ہزار سے زائد سکھیاتروں کے عزاز میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے زہرانہ دیا سکھیاتریوں نے بابا گروہ نانک کے پانسو پچاس میں جنم دن کی تقریبات کے شاندار انتظامات اور کرتار پور رہداری کھلنے پر بھرپور جشن بنایا سکھیاتری ڈھول کی تھاب پر بھنگڑے ڈالتے اور حکومتی اقدامات کی بھرپور تعریف کرتے رہے جبکہ صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی اور وفاقی اور صوبائی بزراء بھی خصوصی طور پر زہرانے میں شریک ہوئے اس موقع پر اپنے خطاب میں آریف الوی نے کہا کہ کرتار پور رہداری بنصوبے کا افتتہ کر کے ہم نے امن کا پیغام دیا ہے صرف بابا گرو نانا کے جنم دن کی تقریبات ہی نہیں جب بھی سکھیاتری پاکستان آئیں گے ان کو بھرپور ویلکم کریں گے اور ان کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں انہوں نے کہا پاکستان آج بھی محبت اور امن کی باق کر رہا ہے اور سکھیاتریوں کو جو سہولتیں پاکستان میں آج مل رہی ہیں ماضی میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی ویلکم ٹو پاکستان ویلکم ٹو کرتار پور کوریڈور اور میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام اس حکومت نے کر دیا جس کے اندر ایک زیارت کا موقع دنیا بھر کے سکھیاتریوں کو ملے اپنی ہولیس جگہ پر جانے کا گورنر پنجاب چودی محمد سرور نے اپنے خطاب میں کہا کہ میں دنیا بھر سے آنے والے سکھیاتریوں کو کرتار پور اور بابا گرو نانک کے پانسو پچاس میں جنم دن کی تقریبات کی بھرپور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر ان کو فول پروف سیکیورٹی اور رہائی سمیت تمام سہولتیں میسر آئیں گی اور یہ تقریبات ان کے لیے یادگار رہیں گی انہوں نے کہا کہ میں فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکلیتیوں کے لیے پاکستان جتنا محفوظ ملک ہے دنیا میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے صرف سکھوں کے ہی نہیں مسیحاؤں ہندووں اور دیگر اکلیتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے مقدس مذہبی مقامات کی بھی بھرپور تزین اور آئیز بھی کر رہے ہیں آج گورنر ہاؤس سارے پرامانوں انبائیت زندہ مقصد جوانو پاکستان جی آیاں کینڈا ہے اور دوسرا ہے کہ ساڑے وزیر آزم جناب عمران خان نے کرتار پور کوریڈر کھول لندہ ایک تاریخی فیصلہ کیتا اور نال اعبادہ کیتا کہ اسی کرتار پور کوریڈر پانچ سو پجامی بابا گرو نانک جی دی جنم دیمتوں پہلوں پہلوں دھولنگے کہ انہاں نے اعبادہ پورا بھی کی تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بہت جل پنجاب میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے بہت جل پنجاب میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی پنجاب کے عدداروں سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پنجاب مہنتکش لوگوں کی سرزمین ہے اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ پنجاب سمیت پورے ملک میں مہنتکش طبقہ اعتجاج کر رہا ہے پیپی چیئرمن نے مزید کہا کہ داکٹر، کلرک، ٹیچر اور مزدور سراپے اعتجاج ہیں پنجاب میں فیکٹریاں بند اور مزدور پریشان ہیں ان کا کہنا تھا کہ پارٹی رہنما مہنتکش طبقات کے شانہ بشانہ اعتجاج میں شریک ہو بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی یوم تاسیس کا جلسہ کشمیر میں کرے گی جس میں شرکت کے لیے پنجاب بھرپور تیاری کرے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو بہتر علاج کے لیے باہر جانے کام مشورہ دیا گیا اس میں تاخیر سے ان کی صحت مزید بڑھ سکتی ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو بہتر علاج کے لیے باہر جانے کا مشورہ دیا گیا اس میں تاخیر سے ان کی صحت مزید بگر سکتی ہے نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان نے ایک بیانت میں کہا ہے کہ میاں نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے حوالے سے آج کابینہ کی سب کمیٹی میں پیش ہوں گے اور کمیٹی کو سابق وزیر اعظم کی صحت کی صورتحال سے آگاہ کریں گے ڈاکٹر ادنان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کے باہر جانے میں تاخیر سے ان کی صحت مزید بڑھ سکتی ہے جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور کچھ بات کر لیتے ہیں ڈنگی کے حوالے سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کراچی میں ڈنگی سے بچاؤ کے لیے ان سے دادے ڈنگی مہم جاری ہے مہم کا افتادہ گورنر سندھ عمران اسپائل نے کیا تھا لیبورٹریز میں ڈنگی ٹیس کی قیمت سولہ سو ہوتی ہے جو کہ مہم کے دوران مکت ہوگا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں گورنر سندھ عمران اسپائل نے کہا تھا کہ لیبورٹریز میں ڈنگی ٹیس کی قیمت سولہ سو ہوتی ہے جو کہ مہم کے دوران مکت ہوگا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر بھر میں ڈنگی سے بچاؤ کے لیے سپری ہوگا ڈنگی کے کیمپس ٹیس کے لیے لگا جا رہے ہیں گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کام کرنے والی کمپنیاں قدم بڑھا رہی ہیں لیبورٹریز میں ڈنگی ٹیس کی قیمت سولہ سو ہوتی ہے یہاں فری ہوگا یہ عوام کے لیے بہترین موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں میں نے درخواست کی ہے کہ دو ڈنگی کیمپس دھنے میں بھی لگا دیے جائیں مولانا مارش کے حوالے سے امران اسپائل نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کو خود اندازہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں وزیراعظم کے سطیفے کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکتی مولانا صاحب اپنی ڈیمانڈ بدل دیں تو بات ہو سکتی ہے ان کے خواہش پر کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی کراچی میں ٹڈی دل حملے سے مطالق ان کا کہنا تھا کہ ٹڈی دل خدرتی آفت ہے سندھ حکومت مسئلے کو حل کرے پیپلز پاٹی آج سے پلی زردارے کے صحت سے مطالق قانونی راستہ اپنائے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی راول پینڈی پولیس نے تھانہ راوت کے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے بچوں سے زیادتی کی براہراز ویڈیوز نشر کرنے والے بین الاقوامی ڈارک ریپ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا سی پیو راول پینڈی فیصل رانہ نے بتایا کہ بچوں سے زیادتی کر کے لائف ویڈیو چلانے والا انٹرنیشنل ڈارک ریپ کا سرغنہ گرفتار کر لیا ایک محنت کش کے بچے سے بد فیلی کے اطلاع پر اس کی گرفتاری عمل میں آئی اور دورانے تفتیش حوالناک انکشافات سامنے آئے کہ وہ اس مکروم کام کا آدھی مجرم ہیں اور بیرون ملک سزا بھی کار چکا ہے پولیس کے مطابق سحیل آیاز خیبر پختونخواہ کے سیویل سیکریٹریٹ محکمہ منصوبہ بندی کو کنسلٹینسی دے رہا تھا اور حکومت سے مہانہ تین لاکھ روپے تنخوا لیتا ہے وہ برطانیہ میں بین الاقوامی شہرت کے حامل پلاہی ادارے میں بھی ملازمت کر چکا ہے یہ سویل آیاز جو ہے یہ آلڈی یوکے میں چائل پورنگرافی اور ڈارک ویپر وہاں پر کنوکٹ بھی ہے سویل آیاز جو ہے اس کے خلاف اٹلی میں چائل پورنگرافی اور اس طرح کے باقی کرائم پر ٹرائل بھی چل چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں مختلف اطلاعات آ رہی تھی جس جگہ پر یہ رہتا ہے اس کے ہمسائے ہمیں بتا رہے تھے پولیس کے پاس ملٹیپل انفرمیشن تھی کہ اس طرح کا ایک بندہ ہے موڈن گاڑی رکھی ہوئی ہے امیر آدمی ہے لیکن جو موسٹ وولنربل بچے ہوتے ہیں ڈیزرٹڈ بچے ہوتے ہیں ہوتنوں پر کام کرنے والے ان کو ساتھ لے کر آتا ہے تو اس طرح کا ڈاؤٹس کریئیٹ کیے گئے بتائے گئے کہ اس طرح کا یہ کرائم کرتا ہے پولیس حکام کے مطابق مرجم سحیل پاکستان میں تیس بچوں کو بدفیلی کا نشانہ بنانے کا اعتراف کر چکا ہے اگر زیادتی کا شکار بچوں کے والدین خوف یا بدنامی کے ڈر سے مقدمے میں مددئی نہ بنے تو پولیس ان وارداتوں کی مددئی بنے گی مرجم سے بچوں کی برہنہ ویڈیوز اور تصاویر برامت کرنے کے لئے ایف آئیے سے رجوع کیا جا سکتا ہے فیصل رانہ نے بتایا کہ سحیل عیاس اور علی کو برطانوی حکومت نے ڈیپورٹ کیا تھا اور وہ بچوں کو بدفیلی کا نشانہ بنانے کے جرم میں برطانوی جیل سے سزا کار چکا ہے اس نے برطانیہ میں بچوں کے تحافظ کے ادارے میں ملاسمت کی اور وہاں یہ مکروح تھندہ شروع کیا تھا پولیس حکام کے مطابق مرجم سحیل اٹلی میں بھی بچوں کے ساتھ زیادتی کے مقدمات میں عدالتی مقدمہ بھگت چکا ہے اور اسے اٹلی سے بھی ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا پاکستان واپس آ کر اس نے تھانہ راوت کے علاقے میں رہائش اختیار کی جہاں اس نے متعدد بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہان ہی میں قہوہ بیشنے والے محنت کش کے بچے سے بدفیلی اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں آئی ہے اس پی صدر رائے مظر اقبال نے بتایا کہ ملزم سحیل آیا سچارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے جو انتہائی ذہین اور ڈارک ریپ کو استعمال کرنے کا ماہر ہے اس کا تعلق اسلام آباد کے علاقے نلور سے ہے اس کی بیوی نو سال قبل اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی جبکہ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے والدین اور بہن بھائی بھی اس سے لا تعلق ہو گئے تاہم انہوں نے پولیس کو اس قبی فیل کی اطلاع دینا ضروری نہ سمجھا یہ بچوں کو ڈرگز پر لگاتا ہے خود بھی ڈرگز کا ایڈکٹ ہے آئیس اور دیگر جو منشاہت ہے یہ اس کا عادی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اس کے پاس پانچ ملکوں میں ٹریول کر چکا ہے اس کو ویب کا اور انٹرنیشنل انٹرنیٹ کی یوزیج پر ایکسپورٹیز حاصل ہے ہم نے ابھی اسے انشاءاللہ یہ سارے ڈیوائسز ریکاور کریں گے اور اس کے بعد جو ڈیجیٹل فرنزک ہے سائبر سپیس کا فرنزک ہے وہ فیڈل انویسٹگیشن ایجنسی سے کروایا جائے گا اور ساری لیگر فرمیٹیز پوری کی جائے گی اس کا جو تانے بانے ہیں وہ سارے انٹرنیشنل لوگوں سے جو لوگ اس طرح کا کرائم کر رہے ہیں اکراوس دا بارڈر رول سے ملتے ہیں اگر ہم اس میں فردر ڈیپ جاتے ہیں تو رومانیا، اٹلی اور باقی ملکوں سے پیس کے ہیں پولیس جو ایس کو انویسٹگیٹ کر رہی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ ابھی تک اس نے خود کنفیشن کیا پولیس کے سامنے اس کو فردر ڈیپ پروبن کیا جائے گا اس کے انٹرنیٹ اکاؤنٹس کو اور باقی جو ہے ان کو سائبر ایکسپرٹ سے انیلائز کروایا جائے گا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی وزید خبروں کو بھی بلسن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد